ہمارے ساتھ تشار صاحب ہیں جو کہ گاندھی جی کے وراثت کے امین بھی ہیں اور علم بردار بھی ہیں میں انہیں یاد لانا چاہوں گا کہ جس زمانے میں گاندھی جی کو ہم سے جدہ کر لیا گیا چھین لیا گیا اس زمانے میں وہ بہت ایکٹیبلی اردو سیکھ رہے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو خط بھی اردو میں لکھیں اور صرف اردو نہیں وہ گجراتی بھی لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم کو گجراتی میں لکھو وہ دور ہے جب گاندھی جی سب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو مادری زبان ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اس کو سنجو کے رکھنا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جو آپ نے اپنے خاندان میں جو باتیں سنی ہوں اس دور کی اور گاندھی جی کا زبان کو لے کے بھاشا کو لے کے ایک خاص ان کی سوچ تھی جو کی آگے نہیں چل پائی بدقسمتی سے تو وہ ہمارے حاضرین کے ساتھ آپ کچھ باتے ہیں ضرور بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کیونکہ جب مجھے یہ بلائیا گیا کہ آپ آکے یہاں بولیے تو تھوڑی الجن ہو گئی تھی کہ اردو کی محفل میں میں بولوں گا کیا اتنی صاف زبان تو ہے نہیں میری پر اب تک آپ نے خالص اردو بولی ہے جو کہا ہے آپ نے بہت صاف بولی ہے تو باپو نے ہمیشہ اور پرٹیکلرلی جب تقسیم ہوا ملک تو جو انہوں نے سوچا تھا ہمارے ملک کے بارے میں اور یونیٹی کے بارے میں وہ کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خلافت کے وقت سے انہوں نے یہ اس کو بہت اہمیت دی تھی کہ ہندو مسلم یونیٹی بڑھ کر آ رہے اور زیادہ بڑھے بھی اور اس کے لیے باپو کی ایک جو ابھی کسی نے ان کو تھوڑے مہینوں پہلے ان کو چطور بنیا کہا تھا جو چطورائی تھی ان کی وہ جانتے تھے کہ لوگوں کو آسانی سے کیا سمجھایا جا سکتا ہے اور اس لیے انہوں نے ہمیشہ سب سے زیادہ ہندوستانی کو اہمیت دیا تھا اور میں ابھی پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ نہ صرف ہندوستانی کو انہوں نے اہمیت دی لیکن انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ ہندوستانی کو اوفیشل اگر کر دیا جاتا ہے تو اس کی دو لیپیاں بھی اس کے ساتھ ریکنائز ہونی چاہیے جو اردو یا پرشین لیپی تھی اور جو دیوناغری تھی تو یہ وہ سمجھتے کہ ایک زبان اور دو لیپیاں دو لیپیاں وہ صرف یہ ہی ایک ہندوستانی جو بھاشا تھی اس کے لیے وہ کہتے تھے لیکن اس سے بھی زیادہ باپو نے اہمیت اس کے اوپر دی تھی کہ جو زبان ہیں جو لوگ بولتے ہیں بولی بھاشا جس کو بولتے ہیں وہ اہمیت رکھنی چاہیے اور اسی لیے انہوں نے اپنی جو وہ بولتے تھے اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آسان اور سرل بھاشا جو یہ مشاعروں کی اور درباروں کی جو بھاشا ہوا کرتی تھی جہاں اپنی چطرائی اور اپنی جو ودوتہ ہے اس کو دکھانے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جو لوگ سمجھ سکے وہ بھاشا اکتیار کرنا چاہیے اور اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تو باپو نے لکھا ہے کہ میں نے اردو سکرپٹ ایک ہفتے میں سیکھ لی وہ کوئی زیادہ کیا بات ہے میں یہاں بیٹھے بہت سارے لوگوں کو سے کہنا چاہوں گا جو ہمیشہ اس اس میں رہتے ہیں پزلمنٹ میں رہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل چیز ہے گاندھی جی نے اس عمر میں اس دور میں ایک ہفتے میں سکرپٹ سیکھ لی تھی ایک ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں سکرپٹ ہی نہیں لکھی تھی آج ہی میں ان کا کورسپونڈنس دیکھ رہا تھا کسی کے ساتھ انہوں نے خط کا جواب دیا ہے کسی نے شکایت کی کہ اردو تو کتنی بہت مشکل زبان ہے لکھنا سکرپٹ بہت مشکل ہے لکھائی نہیں جا سکتی انہوں نے کہا تم میرے پاس آجاؤں میں تمہیں یہ گیرنٹی دیتا ہوں کہ میں بھی تمہیں ایک ہفتے میں وہ بھاشا سکھا دوں گا لکھائی سکھا دوں گا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے یہ پر باپو کی سب سے بڑی جو ایک یہ ان کی فطرت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ چوڑ جیتے تھے اور جب تقسیم ہوا ملک اور بہت ہنسا ہوئی اور لوگوں کے اوپر کافی حادثے ہوئے تو باپو نے ہندوستانی جو کی اردو اور سنسکرٹ کا مکشر تھا اس زبان کو the language of healing کہا ہے کہ اگر یہ زخموں کو مٹانا ہے ان کے اوپر مرہم کرنی ہے تو اردو اور سنسکرٹ کی ملی جولی جو ہندوستانی ہے وہ ہماری بھاشا ہونی چاہیے اور انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ یہاں سے جو گیا ہوا ہے جسے بھگایا گیا ہے یہاں سے وہ جب اپنے ملک میں جائے گا تو وہاں اگر ہندوستانی بھاشا چلی ہوگی تو اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کچھ چھوڑ کے اسے وہاں سے ہٹایا گیا ہے اور جو پاکستان سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کو بھی یہ نہیں احساس ہوگا کیونکہ جب جب ان کے اوپر یہ ہوگا کہ ان کو نئی بھاشا سیکھنی پڑے گی تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور وہ جو گھاو ہے وہ کبھی بھریں گے نہیں تو انہوں نے اس میں لالا لاجپت رائے کا ایکزیمپل دیا ہے اور کہا ہے کہ لالا لاجپت رائے ایک آریا سماجی تھے اور ہون بغیرہ کرتے تھے سنسکریٹ میں بولتے تھے لیکن باپو نے کہا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو لالا جی ہندی نہیں سمجھ پاتے تھے کیونکہ وہ اردو خالص سمجھتے تھے اس لیے یہ اگر لالا جی کے ساتھ جو انگریزی بھی جانتے تھے اور سنسکریٹ بھی جانتے تھے ان کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہندی جو ہے دیوناغری والی ہندی اور سنسکریٹائز ہندی ہے وہ ہمارے کلچر سے وپریت ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس طرح سے اور سب سے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ماترو بھاشا بہت سب سے پہلی اہمیت ماترو بھاشا کی ہونی چاہیے دوسری اہمیت راشتر بھاشا کی ہونی چاہیے اور راشتر بھاشا ہندوستانی چاہیے تاکہ ہندو اور مسلمان دونوں کو وہ اپنی لگے اور دونوں اس کو اپنا ہے تو اس طرح سے انہوں نے اپنی ایکٹیوزم میں بھی جو کلچرل لینگویجز تھی ان کو بہت مہت دیا